نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org اسلام علیکم نئی صبح کے سوشل اسکلز کے پاڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں احمد صدیقی اور آج کے اس پاڈکاسٹ میں ہم بات کریں گے کمیونکیشن اسکلز پر کمیونکیشن اسکلز is the mother of all اسکلز اگر یہ اسکل آپ کے پاس ہے تو you will be able to influence, manipulate and impress anyone کمیونکیشن کئی طرح کی ہو سکتی ہیں وربل کمیونکیشن, نون وربل کمیونکیشن, ریٹین کمیونکیشن and listening is an important part of the کمیونکیشن آج ہم وربل کمیونکیشن پر تفصیل سے بات کریں گے وربل کمیونکیشن کے کچھ rules ہیں کچھ tricks ہیں وربل کمیونکیشن کو ہم نائن سیز میں define کریں گے پہلے یہ سیون سیز ہوا کرتے تھے بعد میں دو سیز اس میں مزید بڑھا دیے گئے تو اس کو sequence wise ہم لیتے ہیں first c is completeness آپ جو بھی بات کریں it should be complete مکمل ہونی چاہیے پوری ہونی چاہیے and second c is concreteness جو بھی بات کریں specific اور definite ہو زیادہ لمبی نہ کی جائے اور جو third ہے it is correctness جو بات آپ کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ وہ کر رہے ہیں تو کیا آیا کہ وہ صحیح ہے یا غلط fourth c is conciseness بات آپ کی جو بھی ہو بہت چھوٹی ہو زیادہ لمبی نہ ہو fifth c is courtesy courtesy humbleness کو کہتے ہیں کہ آپ جو بات کریں بہت politely کریں humble ہو کے کریں زیادہ harsh ہو کے نہ کریں and the sixth c is clarity جو بات آپ کریں it should be clear اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہ ہو کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں خود clear نہ ہو the seventh is consideration جب آپ اپنے سامنے والے سے بات کر رہے ہو تو آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھیں اور اس کو اپنی جگہ پر رکھے بات کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ آیا کہ کیا سننا چاہتے ہیں اور کیا بولنا چاہتے ہیں then you will be more effective in communication یہ ساتھ c's تھے جو پہلے بتائے گئے تھے communication میں اس کے بعد دو c's اور ایڈ کر دیے گئے the eighth one is conversational tone آپ کا tone آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پہ loud ہو کہاں بہت low ہو سکتا ہے یا کہاں دھیما ہے کہاں harsh آپ کو ہونا چاہیے communication کو effective بنانے کے لیے اب ہم کچھ techniques پر بات کریں گے پہلی technique ہے matching the mood جب آپ اپنے کسی دوست کے پاس کسی رشتہ دار کے پاس یا کسی فرد کے پاس بات کرنے کے لیے گئے ہیں اور اس کا mood ابھی بہت افسردہ ہے بہت اداس بیٹھا ہوا ہے اور آپ جاتے ہی اس کو excitement میں hi hello salam کریں اور جا کے اپنی باتیں کرنا شروع کر دیں جس سے وہ relate نہ کر سکے تو شاید آپ کی communication effective نہ ہو لیکن وہ جس mood میں بیٹھا ہوا ہے یا جس مزاج میں ابھی وہ مختلع ہے آپ جائیں تو اس سے اسی مزاج میں بات کریں اور اس کو gradually اپنے mood کی طرف لے کے آئیں like اگر وہ اداس ہے تو آپ جائیں اس کے دکھ میں شامل ہوں اور gradually اس کو آہستہ آہستہ اس دکھ سے بہار نکالیں اور اگر وہ خوش ہے اور اگر آپ اداس ہوتے پر اس کے پاس جا رہے ہیں تو تب بھی effective communication نہیں ہوگی تو آپ کو چاہیے اپنے mood کو فوراں سے اچھا کریں اور کوشش کریں کہ آپ کا جو partner ہے جو آپ کے ساتھ باتیں کرنا چاہ رہا ہے یا جسے آپ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ اپنا mood match کریں The second technique is parroting parroting جائل سے بات ہے ہم parrot سے یہ نکلی ہے technique تو جیسے توتہ ہوتا ہے اگر کوئی انسان کچھ کہتا ہے تو توتہ اس کو یاد کر لے تو وہی بات کو repeat کرتا ہے تو جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور آپ کے پاس بات کرنے کو کچھ بھی نہ ہو تو sentence کا آخری لفظ آپ repeat کریں اور اس کو سوالیاں انداز میں repeat کریں تاکہ سامنے والا اس چیز کو continue کر سکے just suppose اگر آپ کسی کے پاس گئے اور آپ نے پوچھا اور بھئی کیا کر رہے ہو اور وہ بتائے یار کچھ نہیں job تو پھر آپ سوالیاں انداز میں پوچھ سکتے ہیں job ہاں یار میں job کر رہا ہوں اس سمارٹ میں فلاں abc مارٹ میں abc مارٹ پھر ایسی ہم پیرٹنگ کر کر کے اس کمیونکیشن کو یا اپنی کانورزیشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں the third technique is smile جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو دیکھتے ہی ساتھ ایک smile پاس کریں اور ایک مسکراتے ہوئے انداز میں اس سے بات کریں مسکرات ایسی نہ ہو کہ آپ کے دانت دیکھیں یا مو پھاڑ پھاڑ کیسنے لگے آپ اس سے ڈیسپریٹ بھی لگ سکتے ہیں چونکہ اسمائل ایک body language کا part ہے اور body language ہی بہت زیادہ important ہے communication میں اسمائل کے gestures آ جاتے ہیں postures آ جاتے ہیں آپ کا handshake آ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی face directions آتی ہیں تو body language میں ہم اگرے podcast میں بہت detail میں بات کرنے والے ہیں تو ابھی آپ اسمائل پہ فوکس کریں ایک study کے مطابق communication تین حصوں میں ڈیوائٹ کی گئی ہے visual vocal and verbal visual is 55% of the communication and vocal is 38% verbal is only 7% visual body language کو کہتے ہیں visual میں ہمارے facial expressions postures and gestures آتے ہیں ہمارا eye contact جس سے ہم بات کر رہے ہوں اس سے بالکل ملنا چاہیے ہم ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے اور جب ہم کسی سا بات کر رہے ہوں تو کہیں scratch کر نہ اچھ کر نہ یہ چیز صحیح نہیں لگتی بہت ہی برو impression دیتی ہے اور آپ جو gestures ہیں کبھی point نہ کرتے ہوں کسی کی طرف انگلی اٹھا کے بات نہ کریں جب بات کریں تو اپنے وربل کی اگزیمپل میں اس طرح سے دوں گا کہ ایک sentence پہلے ہم پڑھتے تھے اردو میں روکو مت جانے دو پہلے سنٹنس میں میں روکو پہ زور دیا ہے باقی کہا مت جانے دو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روکو اور جانے نہ دو سنٹنس ایک ہی ہے دونوں میں لیکن دوسرے والے سنٹنس پہ ہم نے روکو مت پہ زور زیادہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وربل اس لئے 7% ہے کیونکہ دونوں سنٹنس ایک ہے لیکن ہم نے اپنی ووکل کو فوکس کرتے ہوئے اس سنٹنس کی پوری میننگ بدل دی اس لئے ووکل کو 38% آف کمیونکیشن کہا گیا ہے اسی کے ساتھ ہمارا پوڈکاست اپنے اختتام پہ پہنچا آپ سے جلد اگلے پوڈکاست میں ملقات ہوگی تب تک کے رئیے اللہ حافظ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے